سبسکرائب تو ار چینل آواز ٹی وی اینڈ پریس بیل آئیکن فور اپ ڈیٹس اسلام علیکم ناظرین سنڈیک پروگرام میں حاضر آئے ہوں مائے رزاک سروی موسانگردہ سینئر صاحبی اختیار کھو کر آہ ناظرین سیاسی صورتحال دین ہوں دین آہ تمام گھنی خراب تھے دی پہ ونے اپوزیشن نئی حکومت چہے وچے میں جو کو تقرار آئے آئیں جکا سیاسی کشمکشہ ہے چکتان ہے انہوں نے گھٹائی جو سوالی نتو پیدا تھے چھاکانت جہیں کس منجی صورتحال ہنے وقت جڑی رہیا ہے انہوں نے پی ڈی ایم جو کو جو کو مخالف در جو ودو اتحاد آئے انہ کے ودو پاور شو وری پیپلز پارٹی جمیز بانی میں سندھ میں ستاویے ڈیسمبر تے ریٹیویو آئے ہیں انہ کے روکنے جل آئے ہیں جیتونک سندھ حکومت سندھ اسمبلی میں جگہ پی ٹی آیا ہے انہوں نے کو تھرہا پیش کہہوا ہے تو کرونا جو کہے یہ جلس ہو نہ تھے پر ایو خیر برحال یہی آئے ہیں انہوں نے سوائے سینیٹ جو جو چونڈو آئیں وہے وقت تک آگ میں کرائیں جو حوالے ساں وفا کی حکومت فیصلو کا ہوا ہے تقریباً مہین و اگ میں وہ آئینی طورتے بدایہ ونجد تو انہ کے اختیار آئے ہیں پر یہ تین دو نہ تین دو انہ کا سوائے استیفاؤن جو جو کو معاملو آئے ہیں وہ بھی آئے ہیں تو پی ڈی ایم جا جگہ پارلیمنٹرین نائن انہوں نے جی استیفاؤن جو معاملو آخری شکل دینی وئی آئے ہیں انہ کے آئیں پاسیبولی ہوئے جکہ نائے وقت تک آگ میں جو کا ڈیڈ لائن دینی وئی آئے ہیں انہوں نے کھاں بے آگ میں ایڈو مرحلو اچھی تو بنید تو شاید یہ سینیٹ جو 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 چونڈو آئیں ہوئے متاثر تھی سکا جو برحال ایڈی صورتحال میں جو کا چھکت آنا ہے وہ آنیاں ودھی کے تیز تین دی نظر اچھے پئی انہوں نے کھاں سوائے کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی یعنی حکومت آئیں پی ٹی آئے جو وچہ میں ایک لی ورکنگ ریلیشنشپ کچھ وقت تک میں جوڑی ہوئی تا کراچی جا منصوبہ کراچی جی ترقی کراچی جو امون امان ان سب شہیوں جے کی آئیں انہوں نے کی گرجی آئیں کبو جا میں وفا کی سرکار پر انہوں نے مدد کن دی انہوں نے زیادہ نمائی تا پر انہوں نے شامل ہوں دا ہوا وہ دسٹرپت ہوا ہے نہ موجودہ صورتحال جے کرے ہیں این وفا کی سرکار صدح حکومت کے ٹپ ٹائم جے لائے حکومت عملی جوڑے پئی انہیں بڈسکس کا دا ہی انہوں نے سوائے وفا کی حکومت ایک لو بیو اہم فیصلو کاندا آہ ونیے پئی بلکہ انہوں نے تے اصولی طورتے آہ ایک تجویز سامو آئی آئے جہاں میں وفا کی سرکار جو کو این ایف سی ایوارڈ جے تحت جے کے فنڈس میں لن تحصوب بن کے انہیں جی جکہ نگرانی آئے ہوا پانچے ہیتھ میں رکھانے جلائے آئین میں ترمیم جو آہ سوچے پئی آہ یہ ایشوز ہندہ سبقہ پہلے ہیں جہاں سیاسی صورت آل آئے انہوں نے بابت آسان آہ آسان کے ٹیلی فن لائن تے جوائن کا ہوا ہے سینئر تجتے نگار آئین افتخار امن صاحب اسلام آباد میں افتخار صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام افتخار صاحب پی ڈی ایم کے لاہور میں جلسے کے بعد حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تناؤ اور بھی بڑھ رہا ہے اور دن پہ دن بڑھتا چلا جا رہا ہے کیا آپ ملک کو بند گلی میں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ستر سال سے یہ ملک بند گلی میں ہی ہے نہ ہم آگے جا سکے نہ ہم گربت ختم کر سکے نہ ہم جگہ داری ختم کر سکے نہ عوام کو ہم روزگار دے سکے باجزت نہ ہم ان کو اچھی دوائی دے سکے نہ چس کھول دے سکے تو بند گلی میں اور کھاں جانا ہے یہی بند گلی ہوتی ہے چلا جا رہا ہے کہ اس طرح وہ چلتا جائے گا نہیں تو اس صورتحال سے آخر کب نکلیں گے کیسے نکلیں گے آپ اس وقت تک نہیں نکل سکتے جب تک میڈل کلاس کو موقع نہیں ملتا کہ وہ آکے جمہوری عمل کے اندر پوزیٹیو رول پر کرے اور یہ تب ہی ممکن ہے کہ ہم عوامی جو انتخابات ہیں وہ کروائیں جو لوکل بوڈی دیلیکشن آپ کہتے ہیں اگر وہ کروائے جائیں ان کو پورے اختیارات دیے جائیں جو اندوستان نے اپنی روکل بوڈیز کو دیئے ہیں دوسرے ممالک میں جو بارو اور کاؤنٹی جب تک وہ نہیں ملیں گے یہ بند گلی میں ہی رہیں گے اس بند گلی سے آپ کبھی بھی باریں نہیں کر سکتے کیونکہ جو لوگ حکمرانی کر رہے ہیں ان کو مقصد ہی ہے صرف پیسہ کمانا وہ کسی بھی پارٹی میں ہو ان کا مقصد ہی کیا ہے دیکھیں سٹاک ایک چینج ان کے پاس ہے زیرے زمین دفینیں ان کے پاس ہیں بینکس ان کے پاس ہیں انشورنس کمپنیاں ان کے پاس ہیں آئل کمپنیاں ان کے پاس ہیں جہادوں کی کمپنیاں ان کے پاس ہیں اب تو انہوں نے پریویٹ ہاسپیٹل اتنے بڑے کھول لی ہیں آپ کے بڑے شہروں کے اندر اربوں روپے کے دپارمنٹر سو ان کے پاس ہیں کیا چیزوں کے پاس نہیں ہے پیسہ وہ تیہ کرتے ہیں افتر خیر صاحب میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو ایک پورا سسٹم ہے اور اس کو بدلنے کی ضرورت ہے سسٹم جب چینج نہیں ہوگا تو آپ بندگلی میں رہیں گے نا آپ کا سوات سب بندگلی میں اس کا جواب دے رہا ہوں میری جان نہیں تو بطلب یہ جو سسٹم ہے اس کو تبدیل بھی ظاہر ہے کوئی جو آئینی اور قانونی طریقہ ہوگا آئینی طریقہ وہی ہے کہ آپ لوکل بولی جس کو میں عوامی حکومت کہتا ہوں عوامی حکومت کو اختیارات دے دیں آپ تحصیل کی سطح پہ جلے کی سطح پہ ٹاؤن کی سطح پہ شہر کی سطح پہ وہ لوگ اپنے خود منتخب کو نمائندے کریں وہ اپنے فنڈ جنریٹ کریں وہ اپنے ریوینیو کو جنریٹ کریں ریوینیو وہی پہ خرچ ہو اور اس میں جو اپنا حسام میں اس نے ریوینیو کو دینا ہے وہ صحبے کو افاق دیں اور اپنی مرضی سے حکومت چلائیں ہر چیزیں گلی میری بننی ہوتی ہے تو فیصلہ ہوتا ہے سوئی گیس کی پائی پلان بچھانی ہے ایک گوہ میں چار آدمیوں کے لیے ان کو سوچتا بھی نہیں بھی ان چار آدمیوں کو لیے جو ہم کروڑا روپے کے سوئی گیس پائی پلان بچھانے ہیں اس کا خود تو خیہیا نہیں ہے دیکھیں جب تک ہم عوامی حکومت کا نفاظ نہیں کرتے یہ معاملہ ایسے چلے گا اس میں پی ڈی ایم ہو پی ٹی آئی ہو کچھ بھی ہو اچھا ابتقالہ صاحب یہ جو پی ڈی ایم کی تحریک ہے اب انہوں نے اتنے بڑے زبردست جلسے کیے یہ ہوا اور گورنمنٹ جو ہے وقت سے پہلے سینٹ کے الیکشن کرانے جا رہی آپ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے نتیجے میں کوئی ریزلٹ آئے گا کوئی نتیجہ ہوگا گورنمنٹ ان کے جو دعوے ہیں کہ حکومت وقت سے پہلے چلی جائے گی کیا آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں ساری صورتان کو پہلی بات یہ ہے کہ الیکشن اگر گیارہ مارچ کو ٹی نیور ختم ہوتا ہے الیکشن کو لاؤ یہ کہتا ہے کہ گیارہ مارچ سے ایک مہینہ پہلے کے عرصے میں الیکشن کروائے جا سکتے ہیں تو یہ ایسی کوئی انہونی والی چیز نہیں ہونا ہو رہی اس در صرف ایک دن کا فرق پڑھے کہ وہ لیت کا سال ہوگا انہتیس کا نہیں ہوگا ٹھائیس کون ہوگا یہ ایک دن کا فرق ہے یہ سمجھ نہیں آرہی یہ لکھا ہوا ہے جاکہ پڑھ نہیں ہر جگہ پہ یہ لکھا ہوا روس میں لکھا ہوا مجھے نہیں سمجھا رہی اس میں شورکائے کو مچا جا رہا یہ جو آپوزیشن کی تحریک ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس نے کافی ڈیمیج کیا ہے عمران خان گورنمنٹ کو یہ اپنا ٹینیور پورا کر لے گی کیا صورتحال کو آگے ٹینیور کو وہ پورا کریں گے لانے والے ایسے تو نہیں لے کے آئے ان کے مقاصد اس سے بہت بڑے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے مقاصد کے لیے تو ان کو نہیں لائے گیا نا ٹینیور تو وہ پورا کریں گے اب وہ ٹینیور پورا کرتے کرتے کیا نقصان ہوتا ہے سماج کو سیاسی دھانچے کو وہ دیکھنے والی بات ہے اس پہ مختلف رہے ہیں کچھ لوگوں کو خیال ہے بہت نقصان ہوگا کچھ لوگوں کو خیال ہے کہ اتنا نقصان نہیں ہوگا اچھا یہ سیلیکٹرز جو ہے وہ دربیانی کوئی راستہ نکال سکتے ہیں کوئی ڈائلاگ کا کوئی دونوں فریقوں کو بٹھانے کا اپوزیشن گورنمنٹ بیٹھ کے کچھ نہ کچھ بیٹھ کچھ نہ کچھ شو کرنا چاہیے دیکھو ان کو بٹھانے کی کیوں ضرورت ہے پارلیمنٹ موجود ہے آپ نے کہنا فوج ہر کام کرائے پھر ہم فوج پہ گلہ کرتے ہیں سیلیکٹرز کو اگر آپ اپنے سلوہ کرنے کے لیے مسائل ہیں ان کو دعویٰ دیتے ہو اور پھر ان پہ گلہ کرتے ہو کہ جی وہ مداخلت کرتے ہیں تو مداخلت کی دعویٰ تو پھر ہماری طرف سے ہوئی نا سیاستدانوں کی طرف سے ہوئی نا درمیانی راستہ کوئی نکالے درمیانی راستہ نکالنے کے لیے میرے دوست آپ اور میں یہ کیوں نہیں مطالبہ کرتے کہ پارلیمنٹ کے فلور کو درمیانی راستے کے لیے استعمال کرو بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ وہاں پہ دن رات بیٹھو مسلسل اجلاس کرو کپڑے پھارنے کے بجائے لوجک سے بات کرو اپنے متوازل پروگرام دو اگر وہ کہتے ہیں کہ نیم میں تبدیلی کرنی اور آپ کہتے ہیں نہیں کرنی آپ کیوں کہتے ہیں نہیں کرنی اور وہ کیوں کہتے ہیں کرنی یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے مجیسے لوگ سنے بھی تصوری نا یہ کیا کہہ رہے ہیں ہمیں تو پتہ ہی لگ رہا ہے یہ کیا کہتے ہیں اچھا ان کے درمیان کچھ کوئی رابطے ہیں رابطے تو میرے دوست جب جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں تب بھی رابطے ہیں ملکوں کے درمیان چلتے ہیں افرال یہ نظام ہے اس نظام کو کولیکس تو نہیں ہونے دیں گے نا لوگ جن کے سارے سٹیکس آئی ہیں آپ کا تو سٹیک ہے نا ہم چودانزار روپے کتنا خواہ اور میرا سٹیک ہے لاکھ روپے کتنا خواہ اور جن کے سٹیک عربوں کربوں روپے کے ہیں وہ اس کو تباہ ورباہ تو نہیں مکمل تو عربوں نہیں دیں گے نا وہ رکھیں گے دھانچہ جنہا رہا تو پھر ان کو فائدے کہاں سے پہنچیں گے اچھا یہ احتساب کا جو عمل چل رہا ہے احتساب صاحب آپ گورنمنٹ کا اپنا موقف ہے آپ پوزیشن کا اپنا موقف ہے آپ اس کو کس طرح انریسز کریں گے احتساب کا جو اس وقت پاکستان میں عمل چل رہا ہے یہ بات ہے جو ہے نا ہر اس آدمی سے پوچھا جائے جو غیر ملکی سفر کرتا ہے جس کے پاس بے انتہاک کارے ہیں جو بہترین بنگلوں میں رہتا ہے جس کا لیونگ سٹائل اور ہے جو جم خانوں کا اور کلموں کا میمبر ہے جو گولز کھیلتا ہے اسے یہ پوچھا جائے بھائی تمہار پر پیسہ کانا سے آیا جب یہ پوچھا جائے گا تو اس میں سب ہی آئیں گے اے اور بی کے لیے نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں اس وقت تو چل رہا ہے احتساب اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس وقت میں احتساب نہیں ہے احتساب نہیں تو ایک ہے لگتا ہے دشمنی ہو رہی ہے سپریم کورڑا فاکستان کی جو انسطر صاحب کے بارے میں وہ آپ کے علم میں بھو بھی بلکل بہت شکریہ افتقار ابن صاحب آپ نے وقت دیا آواز ٹیلیویئن کو افتقار صاحب انتہائی سینئر مان ہوا ہے انہیں جو کو انہلیسزہ پر موکھیکٹی گال سمجھویں نہیں تھی چاہے تاہاں اختیار صاحب انہیں کھے توڑا واضح کھے ہو افتقار صاحب چاہے تو تو بھئی جبکہ لوکل باڈیز آئیں مکانی ادارہ آئیں انہیں کھے فل اختیار دیو تو وہے کم کن آئیں یہ انہیں جے لائے جے کو آئے سو یو یہ حل آئے صرف ماہ یہ چاہاں تو آئیں آئچھا بیو یہ انہیں چاہے ہو جے کو عام مان ہوا ہے وہ جہ ستہیں پالیامنٹ میں نہیں دو یا چونڈل ادارن میں نہیں دو تیستہیں جے کو عام مانو جہاں مسئلہ حال نہیں تھی وہے ادھا کے لیجسلیٹرز جے کے اہنے وقت بیٹھا ہے اچھا ہوا ایڈی کا ترمیم ہے ایڈی کا کانون ساتھی کانون چاہیں دا جہ میں یہ تہاں ہی آسان جڑا مانو یا سفا جے کے عام مانو ہوا ہے ایٹھیں کلاسٹو مانو ہوا اوہو مانو ایوان انتہیں پہنچے سو انہوں نے ترمیم ریدہ کا ضرورت کانے کا ہے سسٹم تاوٹ آئے آئین آئے کانون آئے انہوں نے جھلے روکت کے کھپ کو نہیں جھلے روکت کے کھپ کو نہیں انویسٹو مینٹ آئے بھائی انہوں میں انہوں میں الیکشنز میں کروڑیں اربین روپے جی انویسٹو مینٹ آئے اہم آنو کیے کانون ایڈی کو معاشروں پورو ایڈی کو سسٹم آئے ایڈو ڈیولپت آئے ایڈی ایڈی ماہ شیرتی اپروچ آئے سیاسی ستہ ہے انہیں لیویل تے ہیں ایڈی کلاس ہاں وہ کہنے کے صورت میں انہیں جو کانٹرولا اور ہیڈی کو سائن ملہ گال کرے تو وہاں ہی آئے گال روشن خیال مانو ہن میڈل کلاس ہی گال تے لے میڈل کلاس ہاں مانو ہن پڑھل نکھل مانو ہن ایڈے کس مجی جاگرتہ پیدا کرد ایڈے کس مجی ایکٹی سیویس سوسائٹیا جو میڈل کلاس مانو ہاں وہ انہ چھے کے یہاں چھے ریالائز سے مانو ہنے ایڈے کلاس ہنے انہیں جاں پانچہ مفاد ہیں انہیں جاں ایڈا مفاد ہیں یہ کیڑے بھی پارٹی سا ہوں جن یہ جنے بھی انہیں پانچہ پیٹے بھریندہ تو انہیں چیزی ضرور ہوتا ہے لوکل بارڈی جی کا گال دو کریں لوکل بارڈی جی لیول تے ہیٹھی سیتا ہے تے جنے مانو جاں مسئلہ حال تے نہ ہیٹھی سیتا ہے کانسلر جی لیول تے کانسلر جی لیول تے ہاں کوشش کرے ایفرٹ کرے مانون سا پانچہ کونٹیکٹ کرے تو یہ کیادت ملکل بارڈ ملکل بارڈ اس کی طرف پٹھویں سا ہوتا انہیں شیئی ضرور ہوتا ہے ساہی اگر مانس میں تو تمام ٹکھیوں ٹاسکیں قریہ تو جنے مانوں جے ہتھ میں یہ سب شہوں وہ چاہیں دا کون اہیں اسا ہیتاں جے ہتھ میں سوائے تجوید لینے جے سوائے تاریخ جو پانچہ پروسیز تھے تو انہیں بن جاتی دو باقی یہ کو ٹکراوہ دلہ دین انٹریس جو کلیشہ وہ تا پہن جائے تے آئے انہیں لائی تے جدو جہاں چھالے کے بھی آ اسٹاگل جی کو نال ہوا رضاق صاحبت ہوا تو انہی شئی جو نال ہوا نا تا تاوان جی کو آسا مقابلوں کہوں اکتے اچھو کوشش کہیں جی جی کو آسا مانوں انہیں جار میں جی کو فاتھل لیکن دلدلہ انہوں مانوں دا نگرے لیکنی سگرہ جو وقت چھو آئے اختیار سب بریک جو ناظرین وٹھوں تا بریک بریک تاں واپس سچی پادی گفتو گیک رہتا ہوتا ہے